سامین ایک عورت اپنی دو بیٹیوں کو ساتھ لے کر ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آئی تو انہوں نے اس عورت کو تین خجوریں دین اس عورت نے ایک ایک خجور دونوں بیٹیوں کو دے دیا تیسرا خجور خود کھانا چاہتی تھی لیکن بچوں نے اس خجور کو بھی کھانا چاہا تو اس عورت نے اس کے بھی دو ٹکڑے کر کے دونوں بیٹیوں کے درمیان تقسیم کر دیا ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا تمہیں تعجب کیوں ہے وہ تو اس کام کی وجہ سے جنت میں داخل ہوگی یہ ابن ماجہ کی روایت ہے اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی کے پاس تین لڑکیاں یا تین بہنیں ہوں اور وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو جنت میں ضرور داخل ہوگا یہ ترمیدی کی روایت ہے اسی طرح ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص لڑکیوں کی پرورش سے دو چار ہو پھر ان کی پرورش سے آنے والی مصیبتوں پر صبر کرے تو یہ سب لڑکیاں اس کے لیے جہنم سے آڑ بن جائیں گی یہ ترمیدی کی روایت ہے سامین بڑے نادان ہیں وہ جو بیٹیاں زیادہ ہونے سے روتے ہیں شکوے شکایت کرتے ہیں حالانکہ تجربے سے یہ بات ثابت ہے کہ بیٹے جب بڑے ہو جاتے ہیں تو اپنی بیوی اور اولاد کی محبت میں ڈوب جاتے ہیں اور ماں باپ کو بھول جاتے ہیں بہت کم ایسے بیٹے ہیں جو صاحب اولاد ہو کر بھی اپنے ماں باپ سے محبت اور الفر رکھتے ہیں اس کے برخلاف بیٹیاں زندگی بھر اپنے ماں باپ کی محبت نہیں چھوڑتیں اور ہمیشہ ان کی خدمت میں لگے ہوئی رہتی ہیں مبارک ہے بیٹا یا بیٹی جو ہمارا رب اور ہمارا مالک ہمیں عطا کرتا ہے اللہ سے یہ دعا مانگنا چاہیے کہ بیٹا ہو یا بیٹی نیک ہونا چاہیے صالح ہونا چاہیے اگر بیٹا ہو لیکن نکمہ ہو نافرمان ہو تو اس سے سو درجے بیٹی زیادہ بہتر ہوا کرتی ہے ہم دعا کرتے ہیں کہ باری طالعہ تو ہم تمام کو اپنے بیٹیوں سے محبت کرنے والا اور ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنے والا بنا موسیقی